بسم اللہ الرحمن الرحیم تعداد جو غریب ہے نا وہ انڈیا میں پائی جاتے ہیں جن کی تعداد تقریباً Breaking پائی جاتے ہیں اور ان کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے اسی آکسویم کے مطابق انڈیا میں جو پیسہ بنایا جاتا ہے انڈیا یہ کہتی کہ ہم دنیا کی پانچ بھی بڑی ایکانومی ہیں ابھی ہم پانچ مٹریلین کی ایکانومی بن جائیں گے اس میں جو پیسہ بنایا جاتا ہے وہ آکس فیم کی رپورٹ کے مطابق پورے ملک میں جو آبادی ہے اس کے پانچ فیصد کے پاس ساٹھ فیصد جو دولت ہے وہ اس کے پاس ہے اسی طریقے سے دوہزار بارہ سے دوہزار اکیس تک دس سال کا جو ڈیٹا نکالا گیا ہے آکس فیم کے مطابق اس رپورٹ کے مطابق تقریباً چالیس فیصد دولت کمائی گئی اس سارے عرصے کے دورانی ان دس سالوں کے دروان وہ محض ایک فیصد لوگوں کے پاس پہنچی ہے اور ایسا ملک جہاں پہ غریبوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو وہاں پہ جو اس کا ملٹری ایک سپینڈیچر ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی غریبوں کے بارے میں سوچتے ان کی زندگی کو اپ لفٹ کرتے کوالٹی اف لائف بہتر کرتے ان کے سوچالے بناتے ان کے دیگر مسائل کو حل کرنی کے لیے اعتماد کرتے دل جوائے روز خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کے مسائل حل کرتے یہ بلکل بھی ان کی پروارٹی لسٹ میں نہیں ہے انہوں نے کیا کیا ہے دوہزار تئیس کا جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس کے مطابق تیراسی سے چوراسی عرب ڈالرز انڈیا نے اپنی ملٹری سپینڈنگ کی ہے دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن چکا ہے جو اپنی ملٹری سپینڈنگ میں اتنا آگے جا چکا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتی ہے اس وقت کوئی خطے میں جنگ نہیں جاری انڈیا کے ساتھ نہ پاکستان کی جنگ ہے انڈیا کے ساتھ نہ چائنا کی جنگ ہے نہ کسی اور کی جنگ ہے اس کے باوجود ایک نسبتاً پرم وقت کے اندر اتنی بڑی ملٹری سپینڈنگ کرنے کا مقصد کیا ہے کیا انڈیا کسی بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے کیا مودی کا ڈاکٹرائن اب اتنا بڑھ چکا ہے کہ اسے اپنے اس ڈاکٹرائن کو ثابت کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد پر ملٹری سپینڈنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ان موضوعات کے اوپر ذرا آج بات کرنے کی کوشش کریں گے اور خطے کے لیے کتنا بڑا کنسان ہونا چاہیے دنیا کے لیے کتنا بڑا کنسان ہونا چاہیے خاص طور پر جو وار اکانومی جو پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے کئی ملکوں کی معیشہ چلتی ہے اس حوالے سے کتنا بڑا کنسان ہونا چاہیے اس پر بات کریں گے آج سب سے پہلے مہمانوں سے تعریف کروا دیتے ہیں ہمیں سٹوڈیس میں جوائن ہے برگیڈی ریٹائیٹ مسعود احمد خان صاحب نے نامورد عفایت تجزیہ کار ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا عبدالعمید لون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کشمیری رہنما ہے اور ہمیں ٹیلی فون لائن کی ذریعے ہمارے ساتھ منسلک ہیں ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ نامورد عفیت تجزیہ کار ہے آپ تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں مودی سرکار کا جنگ کی جنون بے قابو بھارت دنیا میں سب سے زیادہ فوجی اخراجات کرنے والا چوتھا ملک بن گیا عالمی سطا پر ہتیاروں کی فروخت پر نظر رکھنے والے یورپی تینگ ٹینگ سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسیٹیوٹ کی حالیہ ریپورٹ کے مطابق دوہزار تیس میں بی جے پی نے فوجی اخراجات کی مد میں تیراسی آشاریا چھ ارب ٹالر جھونک دیئے جبکہ بھارت میں غربت تیزی سے بڑھ رہی ہے ہندتوہ سرکار ہندوستان کو بارود کے ڈھیر میں تبدیل کر رہی ہے بھارت دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ درامت کرنے والے ممالک میں سر فیرست ہے جو ہتیاروں کی عالمی فروخت کا نو آشاریا آٹھ فیصد حصہ درامت کر رہا ہے بھارت کے اعتدال پسند حلقے سوال کر رہے ہیں کہ اتنے ہتیاروں کی موجودگی کے باوجود منی پور میں تین مئی دوہزار تئیس سے جاری مسیحوں کا قتل عام کیوں نہیں رک رہا زافرانی انتہا پسندی نے بھارت کے تمام شعبہ زندگی کو لپیٹ میں لے رکھا ہے عالمی منظرنامے پر بھی یہ مذہبی جنونیت اپنے رنگ دکھا رہی ہے عالمی برادری کو فیل فور اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اس بھارتی جنگی جنون کو لگام ڈالنا ہوگی بھارتی جنگی جنون کے حوالے سے رپورٹ آپ نے ملاجہ کی ہے برگیڈی صاحب آپ کو اس میں شامل کنی فرمائی گا اس وقت انڈیا اتنی بڑی سپیننگ کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے جی ہاں دیکھیں پہر خال میں اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو انٹرنیشنلی دیکھیں کی ڈیٹریٹنگ پیس اور سیکیورٹی سیچویشن ہے جو باقی تین ممالکین کے اوپر سے جب رشیہ ہے امریکہ ہے اور چائنہ ہے ایک ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ایک یہ ہے دوسرا جیو پولیٹیکل سیچویشن دنیا میں چینج ہو رہی ہے ایک وہ ہے اور جس طرح سے یوکرین کا ایشو ہے سوت چائنے سی کا ایشو چارہ میڈلیس میں ڈیولیمنٹس ہو رہی ہیں جہاں جب بات ہوتی انڈیا کی دیکھیں انڈیا کا یہ ہے ایک تو وہ یہ کہتا ہے ہمیں تھرٹ ہے چائنے سے اور چائنے سے اسپیشلی طبت والی سائٹ سے جہاں ان کا ویسٹرن تھرٹر ہے چائنیز کا اور ہم نے حالی میں دیکھا جب گلوان من کو مار پڑی تھی تو وہ ریالائز کرتے ہیں ڈائی ہزار کلومیٹر آل لیڈی ان کے ہاتھ سے جا چکا ہے اس کے باوجود بہت مار پڑی ہے سولہ بہار رجمنٹ کو مار پڑی گلوان میں ایریا چلا گیا اور سیکنڈ ہے تھرٹ وہ کہتے ہیں پاکستان سے ہمیں تھرٹ ہے کہ یہاں سے ہمیں مستقبل مشکلات یہاں سے پیش آ سکتی ہیں پھر تھرٹ چیز جو فیکٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک تو مارٹرنائز کرنا چاہتے ہیں دیر آرمڈ فورسز اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ جو لیٹرس جو ٹیکنالوجی ویپنز ان ایکیومنٹ ہیں وہ کریں اور دیر وانٹ ٹو کیپنگ اپ دیر آرمی بیسکلی ویچ چائنہ یہ بیسکلی جو فیکٹرس ان کے ذہن میں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی ڈیولیمنٹ کی کی ریسنٹلی انہوں نے یہ کہا کہ ان کے الڈی سیونٹین کمانڈز تھی فوج کی تو انہوں نے ایک تھیٹرائیزیشن کی اپنے آرمڈ فورسز کو اس میں ایسے کیا ہے کہ ایک انہوں نے ویسٹرن تھیٹر بنایا جس کو فوکس ہے پاکستان اور اس کے اندر دیکھیں کہ بات وہ کرتے ہیں چائنے کے لیکن فوکس پاکستان پہ ہے اور اس کا ہیڈکوارٹر اس ہے جیپور ہے راجستان میں اس میں ان کا جو ہے ویسٹرن کمانڈ شامل ہے سودھ ویسٹرن کمانڈ شامل ہے اور سدھرن کمانڈ شامل ہے اور اور بہت بڑا کمانڈ جو ہے تھیٹر کا وہ فوکس کر رہے ہیں پاکستان جیپور سے اور ایک ہے تھیٹر کمانڈ لکھنوں میں بنا ہے تو وہ فوکس کر رہے ہیں چائنے کو اس میں جو اسٹرن کمانڈ شامل ہے سنٹر کمانڈ شامل ہے اور ایلیمنٹس آف نادر کمانڈ جو کشمیر والے ہیں وہ شامل ہیں وہ فوکس کر رہے ہیں تو وہ نئی ڈیولیمنٹ کی ہے تو وہ ایک پھر ریسنٹلی ہم نے دیکھا کی موڈی جب لاسٹ ایر وہ امریکہ گئے تھے وہاں سے انہوں نے ایک بہت بڑی ویپنز ایک ڈیلز وغیرہ ہوئی تھی اس میں فور بلین ڈالرز کے ان کو ڈرونز مل رہے ہیں ہیل فائر میزائلز مل رہے ہیں سو اس سارے تیاری کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تھرٹ ہے پاکستان سے ہے چائنے سے ہے اور وہ مادرنائز کر رہے ہیں چاہتے ہیں اور ایڈ سیم ٹائم دیکھیں کہ چائنے کو کنٹین کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کا فوکس ساؤت چائنے سی میں بھی امریکہ کی مدد شامل ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے وجہ سے وہ کر رہے ہیں باقی آپ نے آر اے کلیرلی بتا دیا ہے کہ ان کی جو پورٹی ہے کی بلو پورٹی لائن آدی سے زیادہ تو پاپولیشن وہ ہے وہاں برے حالات ہیں ٹائلٹ کی فیسیلٹیز نہیں ہے وہاں بھی جس طرح کے سیمیناریٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے دلیت کے ساتھ ہے مسلمانوں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ اور کریشن کے ساتھ جو ہم نے منی پور میں دیکھا ہے تو جو سو کل شائننگ انڈیا اب ایک فاشس رجیم بنتے جا رہا ہے اور جس طرح سے اب ریٹرکس آ رہے ہیں اب جس طرح کل ہی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے کہ جی ہم آزاد کشنیر کے بارے میں انہوں نے دوبارہ کہا کہ یہ ہمارا حصہ ہے تو الیکشنز بھی ہو رہے ہیں تو ریٹرکس بھی ان کے آ رہے ہیں تو ایک دیوانے کا خواب ہے جو میں نے کرتے ہیں لیکن میرا خواہل میں ان کو یہ چیز واضح ہے چائنہ نے گلوان میں ان کو جواب دیا تھا اس کا میں ایک دوسرا بھی پہلو آپ سے لوگا لیکن میں درہ نور فاطمہ صاحبہ کی طرف بڑھتا ہوں نور فاطمہ صاحبہ جو میں نے ورپ سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھے ہیں اور اس کے ساتھ ملٹری سپینڈنگ انڈیا کی رکھی ہے کیا ان دونوں کے درمیان کچھ تال میل ہے کوئی سین ملک جو کہ اپنی لوگوں کے بارے میں سوچے جنتہ کے بارے میں سوچے اس کی پراریٹیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ چوراسی عرب ڈالرز ملٹری سپینڈنگ کرتے جبکہ اس کے پاس پچی سے تیس کروڑ لوگ گربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں آپ یہ دیکھئے کہ جب سے نوری نے سین ملٹری سپینڈنگ کرتے ہیں ان دس سالوں میں انہوں نے یہ جو پوسٹر رکھنا ہے وہ بسٹرز کا رکھا ہے اپنے انڈیا کا اور وہ سمجھتے پوسٹ، بسٹرز اور اس کسیم کی اٹروسٹیز جو ہیں وہ ان کی پاور ہیں ویر ایس وہ چاہے اس کے نیرےٹیو ان کا کچھ بھی ہو لیکن جو گراؤنڈ ڈیالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس پاس انڈیا کی سیچویشن جو آپ سوش اکنومک کنڈیشن پار ان انڈیویجال اور سیٹیزن اس وقت جو افغانی رکھوٹ کہتی ہے کہ جو افغانستان میں ایک انڈیویجال کو ڈسپائیٹ اور دور پرابلم جو سے افغانستان سمجھ رہا ہے ان کی انڈیویجال ایڈرز میں لیے جو فیسیلیٹیز میں ان سے بھی پور فیسیلیٹیز انڈیا کے پاس ہیں انڈیویجین اور ایڈوکیشن تو یہ تو ان کی گراؤنڈ ریالیٹیز ہے تو اس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ ہم اس وقت خورت میجرڈ سپیننگ ہیں ایٹی اراؤنڈ ایٹی فائی بلینڈ ڈالرز کے ساتھ یا ہم فیفت لارجس اکنومی بننے جا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اکنومی سے فیگرز کا نام تو نہیں ہے آپ کی تو پاورٹی کی سیچویشن ہے وہ بلکل اس سے میچ نہیں کرتی پیسہ ان کا ٹریکل ڈاؤن جاتا ہی نہیں ہے وہ پیسہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کچھ ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور میں آپ کو بتا ہوں کہ پاکستان کی سوش اکنومک کنڈیشن انڈیکیٹرز ہیلتھ ایڈکیشن اور ایڈوکیشن جو سوش اکنومک کنڈیشن ہے وہ بہت بہتر ہے پاکستان اس پر ہے سب سے جو گیپ کے اندر لویس ہے ہائیس گیپ کے اندر جو ہے آفتی رفانستان وہ انڈیا ہے which is very unfortunate بلکل میچ نہیں کرتا ان کے اون نیریٹیف سے جو وہ ٹائیگر بننے جا رہے ہیں یا وہ پھر دیگ اکانومی بننے جا رہے ہیں تو ان کے جو ٹوائلٹس کا یہ ہائیڈین کی کنڈیشن ہے وہ پوری دنیا میں اس چیز کا بہت کنسرن ہے نیچرلی اگر ہائیڈین نہیں ہے ہلتھ نہیں ہے تو اس کے پر آپ کیا بیس کریں اور کیسے کریں what is the outcome تو وہ ایک بہت بڑا question ہے موڑی کے لیے itself اور لارس ستین یارز میں جو ان کے کریڈٹ میں چیز جاتی ہے وہ یہ جاتی ہے کہ انہوں نے انیکوالیٹی انیکم انیکوالیٹی بہت بڑھائی ہے جو کہ جو کہ انڈیا میں موڑی سے پہلے انیکوالیٹی نہیں تھی جتنی اب آپ کے جو سگرد ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انیکوالیٹی انہوں نے بہت بڑھا دی ہے اور ہے اور ہے نارس کا گیپ اور جیسے آپ نے کہا کہ جو ان کے لوگ ٹوانٹی پرسنٹ لوگ ہیں جن کے پاس اس وقت کنسیلٹریشن ہے ویلکٹی اور باقی جو لوگ ہیں ان کے پاس اس کے ساری جو فیسلیٹیشن ہے وہ بہت بڑا گیپ ہے تو یہ بہت بڑا سوال ہے آپ جو ہیں وہ اتنا ہیوڈ اماؤنٹ پیڈی خاصے پر پچھلے دو سالوں سے لداہ کے ایشو سے بعد جو ٹوانٹی ٹوانٹی میں ہوا چائنا کے ساتھ اس کے بعد انہوں نے یہ ناریٹیو دینا شروع کیا اور انہوں نے ملٹری مائٹ بن رہے ہیں اور موڈنیزیشن ملٹری موڈنیزیشن کر رہے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں ہم بہت آمن پسند ہیں ہم ہمارا تو جو ہے ایک آنمی ہمارا ریلیجن ہے اور ہم سب یہ کر رہے ہیں لیکن آپ بلٹے تو یہ ہیں لیکن آپ جو آپ کے ایکشن وہ تو پیس کے نہیں ہے بات آپ پیس کی کرتے ہیں بات آپ کی ایکشن تو بالکل فائٹ کے ہیں آپ کی ایکشن تو وار کے ہیں اور اس کے اوپر سے جو وہ لیتے ہیں نیریٹیف جیسے میرے ساتھی نے بھی یہاں پینلس نے کہا وہ کہتے ہیں جی سری لنکا جو ہے وہ چائنہ کے طرف ٹلٹ ہے نیپال جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں بغلہ دیش جو ہے اس کے ساتھ ہمارا پورس بورڈر ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مالدیپ نے بھی ان کو جو ہے وہ آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں وہ اس نے بھی کہہ دیا آؤٹ انڈیا اور پاکستان پہ تو جناب سارے آپ کے جو ایدیز نیبر ہیں ان کے ساتھ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں You are the only champion of the peace تو یہ تو خود بہت بڑا question ہے مالدی کیوں پر کی کامیٹ کیوں ٹھیک ٹھیک پوائنٹ والٹیکن جی لون صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گے یہ فرمایے گا کہ کیا یہ سب کچھ سپینڈنگ کر کے انڈیا کسی بڑی جنگ کی پیاری کر رہے ہیں دیکھیں موڈی جب سے آیا ہے چونکہ یہ انتہا پسند حکومت جو ہے اس کی جو پالسی ہے بڑی اشتیال رہی ہے اور آج بھی یہ کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں تو وہی جب ہم دیکھنے کہ ہندوستان دردر جدید ہتھیار کھرید رہا ہے اور دراصل یہ کشیدگی کو ہوا دی جا رہی ہے اشتیال پیدا کیا جا رہا ہے یہ طاقت کے خواب دیکھے جاتے ہیں اور یہ کوئی دفاعی ضروریات نہیں ہے جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ہندوستان میں جو گربت ہے جو کرائیسز ہیں اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دفاعی ضروریات نہیں ہے بلکہ اس کو جہریت کے پہلے سے دیکھا جاتا ہے تو وہی ارون چل پردیش سے لے کے لداکھ تک واویلا کیا جا کیا جاتا ہے اور جہاں تک ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ ہندوستان نے اشتیال پیدا کیا سرحدوں پہ پاکستان کے ساتھ بھی اور یہ گولہ بارود جو ہے وہ عام نہتی لوگوں پہ برسایا جاتا ہے ہندوستان چونکہ تشدود پہ یقین رکھتا ہے آپ ہندوستان کے اندر اگر جائیں تو وہاں بھی جو فریڈم سٹرگل چل رہے ہیں بہت ساری ریاستوں میں بات چیت کے بجائے ڈائلاغ کے بجائے انہیں تشدود کے ذریعے جوہنا وہ نشانہ بنائے جاتا ہے انہیں جدید ہتھیاروں سے بارود کو جوہنا اس طرح سے استعمال کیا جاتا کہ شیطان بھی شرماتا ہے تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ گئے ریاستی اناثر کے ہاتھ بھی ہتھیار لگ سکتے ہیں آپ نے دیکھا یورینیم بھی وہاں سے کھلے آم بھروکت ہو رہا تھا وہ کون لوگ تھے اسی طرح سے دشدگردوں کے ہاتھ بھی یہ لگ سکتے ہیں اور دیا بھی جاتا ہے انہیں ٹریننگ بھی دی جاتی ہے پھننگ بھی دی جاتی ہے تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں تو دوسرا یہ کہ گربت جو ہندوستان میں ہے انچہائی اروج پہ ہے وہاں پر ہیلت کرائیسز ہیں جس طرح سے میڈم نے پات کی ایجوکیشن پہ توجہ دی جاتی دوسرا یہ کہ ہندوستان کا جو نعرہ تھا نا اتم نربر بھارت میں کہتا ہوں کہ اس کی ہوا نکل گئی ہے اب وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ ہے برحال یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موڈی کے جو تفسیر پسند آنا عزائم ہے اس کی آقاس ہے اور اس میں دنیا کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی فیکٹریوں پہ جو ہے نا وہ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کو ہم کیا دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں اور سی کرے گا کیا ٹھیک ریجن کو کتنا کنسرن ہونا چاہیے اور دنیا کو کتنا کنسرن ہونا چاہیے جی ہاں دیکھیں بہت سیریس ہے اور اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی ڈیویلمنٹ ہیں دیکھیں فوکس پاکستان ہی ہے اور جس طرح کیسے ریڈ ٹرکس آ رہے ہیں جب گلگت بلتستان کے بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو واپس لے لیں گے اور بار 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 بات کر رہے ہیں موڈی بات کر رہا ہے امید شاہ بات کر رہا ہے راشنات سنگھ بات کر رہا ہے تو ہمارے خال میں میسیج تو وہ کلیر ہے ان کا چیف کہہ رہا ہے کہ پلانز تیار ہیں صبح ہم ایک گو ایٹ کے وی آر ویٹنگ گلگت بلتستان کے لئے پلانز دفع ہوگا کیا یہ تو ان کو پتا ہے آلیڈی جو ابھی نندن کیس میں ہوا تو وہ لیکن ان کو پتا ابھی ہے کہ ان کو بہت مار پڑ دی ہے تو لیکن اس سے دیکھیں مسئلہ کیا ہے پہلے تو ایک سیکلور گرمنٹ سے چلو پھر بھی کچھ کہہ سکتے ہیں اب تو فاشیس ریزیم آئی ریڈیکل ہے ریڈیکلائزڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا صرف ہندووں کا ہے آل دیٹ نارت اچھا ایک اور مجھے بتائی گا ہمارے ناظرین کی سمجھ کے لئے بھی اس بات کو کہ کیا انڈیا اپنے ریٹارک کے اندر اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب ملٹری سپینڈنگ اس کی نیرٹیو کو بوسٹ کرنے اور نیرٹیو کو عام جنتہ پبلیج تک پہنچانے کی ایک مجبوری بن چکی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے دیکھیں کہ اب مسئلہ کیا اب اس سے واپس نہیں آسکتے ہیں کیونکہ یہ دعوے کرتے رہے نا پہلے جب ہم نے ان کو مارا دو جہاز گرے اپنے ہیلیکاپٹر گرایا تو انہوں نے کہا میرے ہمارے پاس رافیل نہیں تھے سو دے ونٹ اور پرچیس رافیل لے کے خواہے ہیں پھر اب انہوں نے کہا ہاں فلائنگ کا فنس میں جس طرح تھا اور اب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ جب امریکہ گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے پھر بات کی ڈرونز فور بلین ڈالرز کے ڈرونز لے رہے ہیں آلیڈی اپروفٹ ہو گئے وہاں سے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کر دیا ہے ہیل فائل میزائیز لے کے آ رہے ہیں تو میسیج ہمیں بھی دے رہے ہیں چائنے کو بھی دے رہے ہیں کہ ہم یہ پر اپنی پبلک کو بھی دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں کہ ہم بی جے پی تھی سنگ پریوار تھی تو ہم نے ہندوستان کو انڈیا کو بڑا سٹرانگ کر دیا ہے بسکلی مسکلر سٹرنس شو کر رہے ہیں ملٹری سے کوئی ملک اتنا سٹرانگ ہو سکتا ہے جس کی غربت کی اس وقت سیچویشن یہ ہو کہ وہاں پہ پچیس سے تیس کروڑ لوگ جو ہے غربت کی لکیر کی نیچے رہے ہیں بلکل نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں جب تک آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی آپ کے لوگوں ڈیولیمنٹ نہیں ہوگی وہ آپ کی آرمی اس کو کیونکہ ڈیال لنکڈ ایش آدھ تو وہ ان کو ممکن نہیں ہے جہاں انٹرنیشنل آپ نے بات کی ہے دیکھیں انڈیا ہیز بکم ای تھریٹ ٹو انٹرنیشنل سٹیبلیٹی ٹرانس نیشنل رپریشن کی ہم بات کرتے ہیں جب سکھوں کا سیسنیٹ کیا کینیڈا میں کیا پنوں کے پلٹ ہوا یونیٹڈ کینگڈم مارے پھر پاکستان کے اندر جتنے کشمیری مارے گئے ہیں اس میں بھی انڈیا کا ہاتھ جتنے سکھ مارے گئے ہیں اس میں بھی انڈیا کا ہاتھ اسپیناج میں انڈیا اس میں شامل ہے قطر میں جو اسپیناج اس میں ہیں اچھا کشمیر کے اندر دیکھیں فیک ریکاوری سٹیج انکاؤنٹرز ہیں وہاں فالس فلیک اپریشنز ہو رہے ہیں تو انٹرنیشنل ابھی پھر اس کے بعد جس آپ نے منیپور کی بات کی وہاں ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ابھی جس طرح سے یو ایس ٹیٹ ڈپارلمنٹ نے بھی کہا ہے کہ وہاں پہ جس طرح سے منارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے کرسچنز کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی منارٹیز کوئی قرب کرنے کی اسلاح ہوں گیا گیا وہ بھی ہے لیکن مجھے ایک 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 اسلاح کانا استعمال ہوتا ہے ابھی ابھی مجھے لگتا ہے ایک وقت آئے گا دیکھیں کہ وہاں مسلمان بیس کروٹ ہیں پچیس کروٹ دلیت ہیں تین کروٹ سکھ ہیں اگر یہ اٹھ کھڑے ہوئے ان میں سے اگر چند لاکھ بھی تو میرے خیال میں فیل چیز ہے تو میں خلاص اس کے لیے ہوں گا ہاں ٹھیک پوائنٹ آگیا آپ کا جی مجھے دوسرے موضوع کی دانے بڑھنا ہے دوسرا موضوع ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر جہاں پہ آرٹیکل تھری سیونٹی تھرٹی فائف ایک کے خاتمی کے بعد سے استان کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ وہاں پہ دودھ اور شہد شہد کی نہریں بس بہنے ہی والی ہیں وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ پندرہ پندرہ سال گزر گئے ہیں ان وعدے وعدوں کے جس کے تحت کشمیریوں کے ساتھ وہ کیے گئے ہیں کہ آپ کو ہم جو سیول ورکس ہے یا آپ کو جو پروجیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کر کے دیں گے یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے لیکن ایسا وعدہ جو پروجیکٹ دو سے تین سال میں کمپلیٹ ہو سکتا تھا اس پروجیکٹ کو پندرہ برس بیت گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیاریٹیو یہ نیا کشمیر بدلتا کشمیر کا دے رہے ہیں وہ کشمیر بدلہ ہے تو وہ صرف ان کے لیفٹن گورنر کے لیے شاید بدلہ ہوگا کہ اس کی کرسی کو مزید دوام مل رہا ہے ان پانچ آفیشلز کو جو انڈیا سے لائے گئے اور کشمیریوں پر مسلط گئے ان کے لیے بدلہ ہوگا کہ ان کے لیے وہ ایک لاٹ پانٹ بیٹنز کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عام کشمیری کے لیے کتنا کشمیر بدلہ ہے وہ صورتحال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ ایک بریج جو دو گاؤں کو آپس میں جوڑتا ہے جو دریا درمیان سے نکلتا ہے اس دریا نے ہر سال کشمیریوں کی زندگیاں اجیرن کی ہوئی ہیں اور کئی زندگیاں نگل چکا ہے وہ آج تک وہ پل نہیں بن سکا اس پر بات کریں گے لون صاحب بدل کشمیر نیا کشمیر آفٹ آفٹر آٹیکل تھری سیونٹی تھرٹی فائف اے پدہ سال سے تو پل نہیں بنا پائے یہ بالکل جس طرح سے آپ نے سے آپ نے بات کی یہ جھوٹے دعوے تھے اور جھوٹے دعوے ہندوستان نے ہمیشہ کشمیریوں کو دبایا ہی کبھی ان کو ترقی نہیں دی اب اگر ہم کھڑے ہیں تو ہماری محشت اپنی اچھی ہے تو وہی ہندوستان نے ہمارے ساتھ ہمیشہ جھوٹے وعدے کیے اور پچھلی دفعہ جب یہ سانیہ پیش آیا اور جس میں بچے جو ہے نا دریا برد ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں جہلم کے اوپر بھی اس وقت کئی ایسے پول ہیں جب خستہ حال ہیں کسی بھی وقت وہ حادثے کا باعث بن سکتے ہیں کبھی ہندوستان نے توجہ نہیں دی کشمیریوں کو تو ان کا تو روزگار چھینہ جا رہا ہے انہیں تو مارا جاتا ہے انہیں تو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اب ہماری جو سنت ہے فرود سے وابستہ اس کو تباہ کیا جا رہا ہے ہمارے جنگلات تباہ کیا جا رہے ہیں تو وہیں موسمیاتی تبدیلیاں بھی وہاں آ رہی ہے ہندوستان چاہتا کہ ہر طرح سے میں کشمیریوں کو دباؤں اس سے پہلے بھی موڈی نے نبے کروڑ کا وعدہ کیا تھا وہ کہاں گیا وہ پیسہ کبھی کشمیریوں کو نہیں ملا کبھی کشمیریوں کوئی سہولیت نہیں دی گئی اب اگر کشمیری جہاں اپنی مدد آپ کے تحت سامان مہیا کرتے ہیں تو ہندوستان کسی بھی جگہ ہمارا خیر کھوا ثابت نہیں ہوا بلکہ جب سرینگر میں سیلاب آیا اس وقت بھی کشمیری جو ہے نا پانی کے اندر ڈوبے وہ اپنے فوجیوں کو نکال رہے تھے وہ اپنے ٹورسٹس کو نکال رہے تھے کشمیریوں پہ کبھی توجہ نہیں دی تو لہٰذا ہندوستان سے ہم کبھی بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ ہمارا خیر کھوا ہوگا ہمیں روزگار دے گا نیا کشمیر بنائے گا کوئی کشمیر نہیں بدلایا وہاں تو ہم سالہ سال پیچھے چلے گئے ہمیں تو اس دنیا میں سالہ سال جو ہے نا وہ پیچھے دکل دیا گیا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ یہ فرمائی گا کہ کیا کوئی قابض کسی مقبوضہ علاقے کی ترقی یقینی منا سکتا ہے آج کل کی جو ریسنٹ ہسٹری اور اس کے بعد پھر پاسٹ کی ہسٹری ہے وہ آپ کو کیا بتاتی ہے کہ کبھی ایسے ہوا ہے اور خاص طور پر جو انڈیا مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے اس کا نتیجہ ترقی نکلے گی یا مزید تنزلی نکلے گی جی بلکل اس کا ریمنٹ جو ہے وہ ترقی سے کبھی بھی نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ اگر یہ موڈی صاحب کو اور جی سانس دلے گا تو جو جتنا انٹسکیز کر گئے تھے ہیں ابھی تقیم سے جنی کا ہاتھ تو لے لیا گیا ہے اور دیولپمنٹ تو بہت دیر کی بات رہ جاتی ہے اگر آپ کم تیر پہنے ہیں اور صرف میں نے جس ابھی پہلے کہا میں نے کہ انڈیا اور پاکستان کو اگر آپ دیکھیں اس سخصص عام انڈیویڈیل سے دیکھیں تو جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو آئی سنیٹ سر دیں گے پاکستان ڈیولپمنٹ ہی ہو رہا تو 100% پاکستانی انڈیویڈیل 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 میں دیکھتے ہیں انڈیویڈیل سے تو یہ کیا بات کرتے ہیں کشمیر نے تو ابھی لوان صاحب نے جسے بات بھی ہے اور اسے ان سے ہم نے چکھا بھی ہے بات یہ ہے کہ وہ تو جو آپ کی پاس کی بھی ہے نا even the colonizers جو کہ اتنے بردالیٹی نہیں ہوتی تھی جس میں کوئی law, rules, regulations ہوتے کے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو کولنائز ہیں وہ اس انداز میں ڈیولیٹ نہیں ہی جب تک انتے ہیں کیا گیا اس لیے دیکولنائز ریشن کی جاتی ہے تو بات ہے کہ یہ تو total سبزہ ہے تو total جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ ایک جیل بنایا ہے پوری بنیا سے سامنے اور انفرچنے کی بسپائیس کے پاسستان میں بہت ایسے کی ہے پاسستان میں سار بنیا کے پورم جو بگیس پورم کا سپر کی کانسل این کا انساندر اس ساری لگوں کو دیکھنٹ پورم پر لے کے آیا سامنے اور یہ پرولم کی لیکن انفرچنے کی یہ ایک مٹریلیسٹک ورڈ ہے یہ اپترس ورڈ ہے اور ان کا جو نیراتف ہے اور ماکوز جو نیراتف ہے سمہاو اس میں جو ہے اس میں ہارا جو نیراتف ہے اس کے لئے سکسسل نہیں ہے بچ سے سکسسل جو دنیا سے سامنے ہائلائٹ کی ہے تو یہ کہنا کہ یہ کبھی فیوچر میں ڈیولپ کر دیں گے یہ بے شک اپنے الیکشن کے نیراتف سوز ارسپا کے چیزوں کو لوگوں کے بیٹھ وہ کہتے ہیں تھوئن ورڈن دیر آئیسو کر سکتا ہے لیکن ہم بڑی سیئر ہیں کبھی بھی کشمیریز ہیں وہ ان کے حکومت ہو یا بستیت ہو اس کے لئے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہے مرگیری صاحب سید علی گلانی صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر یہ سڑکیں بھی ہمیں سونے کی بنا کے دے دیں گے ہم پھر بھی اپنے موقعوں سے پیچھے نہیں آتیں گے جو یہ منطرہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وکاس کا ڈیولپنٹ کا ترقی کا تو ایک تو ترقی ہے نہیں کشمیر کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ پندرہ سال سے بریجز تک ان سے بن نہیں پا رہے دوسرا اگر اس طرح کا کوئی وعدہ کرتے بھی ہیں تو کشمیریوں پہ کوئی اثر پڑے گا اس کا بلکل نہیں پڑے گا دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ دعوے بڑے کیے تھے کہ دل پر نے ملینز آف ڈالرز ہم یہاں پہ کرنے لگے ہیں ڈیولپنٹ کروائیں گے اس اچھ نہیں اب جس طرح کیسے یہ بندی پورا میں یہ جو گاؤں کا جس کا ذکر ہو رہا ہے تو لیکن وہاں پہ اس سچ دیکھیں وہ نہیں ہے اور ان کا دیکھیں بیسکلی وہ پنشمنٹ ہے بیسکلی لوگوں کے لئے بندی پورا پنشمنٹ ہے یہ بڑا اور دیکھیں کہ پیشے بندی پورا کچھ اثر پہلے تک ایکٹیو رہا ہے اور وہاں پہ ریاکشن آگینس انڈین ایکوپیشن فورسز کیلئے وہاں پہ تھا اس سے بدلہ لیا جا رہا ہے اور دیکھیں ابھی ریسنٹلی بھی وہاں پہ وائلنس ہوئی ہے جہاں پہ جب ان کی سرچ اپریشن ہوئے ہیں بندی پورا میں سو سے زیادہ لوگ اٹھائے گئے ہیں تو اس پہ بھی لوگوں کے ریزنمنٹ ہے پھر بندی پورا کی اس لیے بھی ایک امپورٹنس ہے کسی زمانے میں دیکھیں بندی پورا بیسکلی جمپ آف پوائنٹ ہوتا تھا جب گلگت بلتستان جاتے تھے نا تو بندی پورا ولر ریس کے بندی پورا بندی پورا سے جاتے تھے آگے گریز گریز سے کامری پاس کراس کرتے ہیں کامری پاس تھے اسطور بنجی ان گلگت گلگت ٹرانسپورٹ روڈ کہتے تھے اس کو ٹھیک ہے تو جتنے لوگ ہیں تو اس سے آپ آگے بھی جائیں گے تو شینہ سے پیکنگ لوگ بھی آپ کو اس ریجن میں ملتے ہیں تو بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ یہ پنشمنٹ ہے بیسکلی ان لوگوں کے لیے کلیکٹیو پنشمنٹ ہے وہ ڈیولیمنٹ نہیں کر رہے ہیں بھیکو ٹھیک آج کے دعوات کے حوالے سے آپ نے انظر خیال کیا پروگرام کشمیر میکزین سے اتنا یعصر رحمان کو دیجئے اجازت اللہ میں کے بعد